ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہم بنائیں یہ چکن ونگ سورائی چونکہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک مزیدار چٹنی بھی بنائیں گے آپ گھر کے کچھ بیسک مسالوں سے اس ریسٹ کو بنا سکتے ہیں اور یہ اتنی تیسٹی بنتے ہیں کہ آپ بہار کی کھانا بلکل بھول جائیں گے جیسے پارٹیز میں ملتے ہیں اور ہوتلز وغیرہ میں بلتے ہیں بڑے بڑے ریسٹوائنٹس میں ملتے ہیں سیم ایسے ہی بنائیں گے اگر آپ کو ریسی پی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے فیمیل اینڈ فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کر چلیے بنانا سٹارٹ کریں میں نے یہاں ایک کلو چکن ونگ سلیے ہیں جن کو میں نے ون ٹیبل اسپون ونیگر اور ون ٹیبل اسپون سالٹ کے ساتھ 10-15 میٹھ کے نیڈپ کر کے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد واش کر لیا ہے بہت اچھے سے ایسے کنڈنسی کیا ہوتا ہے کہ چکن کی سمیل نکل جاتی ہے اور چکن ہمارا جو ہے بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے اب دو چمچ ہم یہاں بھر کے ادھک لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے دو چمچ ہم یہاں بھر دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے دو چمچ ہم یہاں چکن مسالہ ایٹ کریں گے یعنی چکن تندوری مسالہ ایٹ کریں گے دو چمچ لال مش پاورڈر ایٹ کریں گے ایک چمچ بھر کے گرم مسالہ ایٹ کریں گے دو چمچ چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے ایک چمچ ہم پیلی والی مرچ ایٹ کریں گے ٹیس کے کارڈنگ نمک ایٹ کریں گے دو پوری نیموپا جوس میں نے نکال کے وہ ایٹ کیا ہے چار سے پار ٹیبل اسپون یہاں پہ ہم کرڈ ایٹ کر دیں گے یعنی کی دہی ایٹ کر دیں گے فود کلر ایٹ کریں گے فوٹ کلر جو ہے وہ اپشنل ہے پر اسے کلر بہت اچھا آتا ہے ساتھ میں ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے چار سے پاس ٹیبل اسپون کون فلور اور ساتھ ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ بیسن ایٹ کیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سب ہی چیزوں کو اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ ساری جتنی بھی چیزیں ایٹ کینا وہ چکن پہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اب ہم یہاں پہ ایک سے دو گھنٹے کے نیسے رکھ دیں گے اگر زیادہ ٹائم ہو تو آپ اس سے زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں چکن کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں آئیل میں نے بہت ہی اچھے سے گرم کر لیا ہے اور گرم آئیل میں آپ کو چکن کو ایٹ کرنا ہے یہاں پہ چکن میں نے ایٹ کر دیا ہے اور آپ کو تیچ چالیس سیکنڈ تک اس کی سائیڈ کو بلکل نہیں چینج کرنا ہے آپ کو اسے ایسی فرائی ہونے دینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ اس کی سائیڈیں چینج کر لیجے گا اور سائیڈیں چینج کرتے ہوئے آپ اسے ایک اچھا کلر آنے تک فرائی کر لیجے گا اور آپ کو یہ پروسس جو کرنا ہے لوٹو ہائی میڈیو فلیم پر ہی کرنا ہے آپ کو ایک دم ہائی فلیم پر یہ پروسس نہیں کرنا ہے نہیں تو چکن آپ کا بہت اچھے سے نہیں کوک ہو پائے گا آپ کا چکن اوپر سے ایک دم کلر آ جائے گا اور اندر سے آپ کا چکن کچھ رہ جائے گا تو آپ اس کو اسی طرح سے فرائی کیجئے گا اور اس کی سائیڈے چینج کرتے ہوئے آپ اسے فرائی کریجئے گا تو دیکھیں یہاں پہ چکن پہ بہت بڑی آسا کلر آ چکا ہے بس اب اس سٹیج پہ میں اسے چکن کو باہر نکال لیتی ہوں آئل سے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے اور اس طرح کی ریسیپی بچے بڑے سبی کو پسند آتی ہے سب بہت خوش ہو کر اس ریسیپی کو کھاتے ہیں تو چلیے جی میں باقی کا بچہ بے چکن بھی اس طرح سے فرائی کر لیتی ہوں تو سیم ایٹرٹ سے فرائی کریں گے ہم اسے کہ جب ہم چکن اس میں ایڈ کریں گے تو ہم تیس سے چالیس ٹریکن تک اسے ٹچ نہیں کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی سائیڈے چینج کریں گے اور سائیڈے چینج کرتے ہوئے ہم اسے اچھے سے فرائی کریں گے اچھا میں اسے دو بیچز میں فرائی کروں گے ایسے فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چکن جو ہے وہ بہت ہی کریسپی بنتا ہے یعنی کہ باہر سے کریسپی اور اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی بن کے ریڈی ہوتا ہے چلی جی جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم ایک مزیدار چھٹنی بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ کی جو کی بہت ہی بڑی آر لگتی ہے اور یہ چھٹنی کے بینہ تو بلکل ادھورہ لگتا ہے تو اسے بنانے کی نہیں ہے میں نے یہاں ہرہ دنیا لیا ہے ہرہ دنیا کوئنٹریٹی میں نے تھوڑی چی زیادہ لی ہے چھ سے ساتھ لہہ سن کی کلیا ایڈ کر دیں گے اچھا لہہ سن کی کلیا میں نے اس کے ساتھ ہی ایڈ کی ہے آپ چاہے تو اس کی سین ہٹا بھی سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے اس میں ایڈ کی ہے چاٹ مسالہ آدھا چمچ بنیوے زیرہ کا پورڈر ایڈ کی ہے چار سے پاس ہری مرشے ایڈ کی ہے اور چھے سے ساتھ چمچ میں نے ہاں پہ دہی ایڈ کی ہے دہی بہت بڑی الگتا ہے چٹنی میں اور چار سے پاس میں نے چمچ جود کی ملائی بھی آٹ کی ہے اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک آٹ کیا ہے یعنی کہ آدھا چمچ نمک آٹ کیا ہے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کے ہم چٹنی بنا لیں گے چکن ہمارا یہاں اچھے سے تھنڈا ہو چکا تھا اب ہمیں اسے ہاٹ آئل میں فرائی کرنا ہے اور ہائی فلیم پر ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے تو جتنے چکن کے پیچز آتے ہیں اٹ کر لیتے ہیں اور اسے ہم ہائی فلیم پر فرائی کر لیں گے ایسے فرائی کرنے سے یہ بہت ہی کرسپی بنتا ہے باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہوتا ہے اور اندر سے بہت ہی جوسی بن کے یہ ریڈی ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت ہی اچھے سے اس کو چلاتے ہوئے فرائی کر لیا ہے بس اب ہمیں اسے پلیٹ میں ٹراسفر کر لینا ہے ہمیں زیادہ ٹائم یہاں اس کو فرائی نہیں کرنا ہے یہاں میں نے ایک سے دو منٹ ہی بس اس کو ہائی فلیم پر فرائی کیا ہے اور باگی کا جو چکن ہے وہ بھی میں سیم ایسے ہی فرائی کر لوں گی باگی کا بھی آئٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ چکن فرائی ہمارا ہو چکا ہے اور کتنا ٹیمٹنگ دکھ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یہ ہم اسے سرف کریں گے چٹنی کے ساتھ جو ہم نے بنای دی ساتھ میں ہم اس کے لیمن بھی سرف کریں گے لیمن اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے لچھے دار پیاز لچھے دار پیاز کا پیسٹ کومی نیشن ہے چکن فرائی کے ساتھ تو دیکھیں کتنا ٹیمٹنگ ماؤٹ وارٹنگ جش ہماری بن کے ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے فیملی این فن کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ اس کے اوپر چارٹ مسالہ اٹ کریے گا اور لیمن ری چھوڑ دیجئے گا تو ایک پیس میں آپ کو دکھانا چاہوں گی دیکھیں کتنے بڑیا سے ہمارا یہ پیس سکھا ہے اور کتنا بڑیا کلر آیا ہے باہر سے بہت کریسپی ہے اندر سے جوس ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا سے ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے کک ہو چکا ہے جب آپ کیسٹ کو سرف کریں گی تو کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا آپ نے اسے گھر پر بنائے اتنا دلیشیس بنتا ہے ویڈیو دیکھنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کنیے اللہ حافظ